حضرت شبہ کا آزالہ تو بڑا ریلیٹڈ ہے یہ پچھلے ہفتے سب نے آپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو شاید اس لیے یہ شبہ بھی آگیا ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ اسلام میں نماز کی اطلاع اور دعوت کے لیے آزان دی جاتی ہے اور یہ حکم ہماری سمجھ میں بھی آتا ہے لیکن نیوبورن بیبی کے کانوں میں آزان اور عقامت دینے میں کیا حکمت ہے جبکہ وہ بچہ کچھ سمجھ نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے فرمائیے اس سلسنے میں ہم لوگ کرتے تو ہیں لیکن کچھ پتا نہیں ہے کیوں کرتے ہیں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت زبردست بڑا اچھا نکتہ اٹھایا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ بچہ جب کچھ سمجھ نہیں رہا بدا ہے لیکن دعوت پھر بھی آپ دے رہے ہیں آزان اس کو دے رہے ہیں کیونکہ آزان کو دعوت تامہ حدیث میں کہا کہ مکمل دعوت آئی ہے تو اس کو جب دے رہے ہیں اس کا مطلب ہی ہوا کہ سامنے والا سمجھے نہ سمجھے دعوت دین کا کام جاری دینا چاہیے سبحان اللہ چوانچہ یہ حکم قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جب بلیغ ماؤنزلہ علیہ کی کہا کہ آپ اپنے دعوت تبلیغ جاری رکھے ابو جحل اطبع شہبہ سمجھے نہ سمجھے آپ اپنا پیغام دیتے رہے کیونکہ آپ کو پیغام پہنچانے کا سواب ملتا رہے گا وہ نفع نہیں اٹھا رہے تو ان کا نقصان ہے حالکہ ان کے بارے میں کہہ دیا تھا ختم اللہ علیہ قلوبی و علیہ صحابی و علیہ وسلم غشاوہ ان کے دلوں پہ مور لگ گئی ہے تو اس کے باوجود دعوت سے نہیں منع کیا گا آپ دعوت جاری رکھیں تو معلوم ہے کہ بچے کو یہ آزان کی پیغام دینا معلوم ہے کہ دعوت دین جو ہر وقت جائی رہنے چاہیے سامنے والا سمجھے نہ سمجھے کیونکہ شعوری و لا شعوری طور پہ اللہ تبارک و تعالی پیغام پہنچاتا ہی رہتا ہے تو اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ دعوت اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ آزان صرف نماز بلانے ہی کا ایک ذریعہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کے اندر ایک پیغام ہے کہ اگر اس نے نماز ہی کے لئے بلانے کا ذریعہ ہوتی تو چھوٹے بچے کو کیوں دی جاتی چھوٹے بچے کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز کے لئے بلانے کا ذریعہ تو ہے ہی ہے لیکن چھوٹے بچے کے کان میں آزان دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک پیغام ہے اور وہ پیغام کیا ہے کہ چھوٹا بچہ ابھی دنیا کے اندر زندگی اور حیات کی نعمت لے کے آیا اور حیات کی نعمت جیسے لے کے آیا تو فوراں اس کو جو ہے موت کی یاد دھیانی کروا دی کہ یہ حیات ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے یہ اس مان میں نہیں پڑ جانا یہ حیات موت پر منتج ہوگی کیوں کہ آپ جانتے ہیں کہ آزان اور اقامت دونوں کیے جاتے ہیں سیدھے کان میں آزان دی جاتی ہے الٹے کان میں اقامت کی جاتی ہے اور آزان اقامت جب ہو جائے تو کیا ہوتا پھر نماز ہوتی ہے تو یہاں نماز کیوں نہیں ہوئی نہیں وہ نماز بھی ہونی ہے کہ اس کو نماز جنازہ کہتے ہیں اس لئے نماز جنازہ میں آپ نے دیکھا کہ آزان اور اقامت نہیں ہے لیکن کہتے ہیں اس کو نماز جنازہ بقیدہ نماز کہتے ہیں تو مال ہوا کہ وہ جو ازان ہوئی تھی بچپن میں وہ ازان و اقامت ہو چکی بچے کو اسی وقت پیغام دے دیا کہ یہ حیات کی جو دولت لیا ہے اس کے امان میں اور ناز میں گمنا ہو جانا بلکہ یہ اتنا مختصر وقت ہے کہ جیسے کہ اقامت کے بعد امام کا اللہ اکبر کہنا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے نا کسی وقت بھی امام کہہ دیتا اللہ اکبر نماز شروع ہو جاتی ہے تو گویا کہ یہ جو زندگی تمہیں ملی ہے یہ اتنی مختصر ہے کسی وقت بھی جنازے کی نماز کے اللہ اکبر ہو سکتی ہے لہذا یہ جو چندلہ میں ہو زندگی کے ملے ان کو بہت سوچ سمجھ اور غور تدبر کے ساتھ برتنا تو گویا کہ یہ پیغام بچے کو اسی وقت دے دیا کہ بھئی وہ اس کی تیاری رکھنا اس لیے یہ راز ہے اور دوسری بات یہ کہ اصل میں بچہ جب دنیا میں آیا تو بچہ یہاں پر ایک نئے دیس کے اندر آ گیا پہلے جہاں تھا عالمِ عروا کے اندر تو مزے اڑا رہا تھا جنتوں کے مزے وہ عالمِ عروا کے لطف لیکن دنیا کے اندر آیا تو ایک نئے عالم میں آ گیا پردیس میں اور پردیس میں انسان جا کر ہیزیٹیٹ کرتا ہے خوفزدہ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا بنے گا اب لوگ دوسرے ملکوں سے امریکہ آتے ہیں تو ڈرے ڈرے پھرتے رہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا بنے گا نوکری ملے گئے کی نہیں روٹی دعوت کی کیسے گزارے ہیں ایک گیس سیشن پر درخواست دے رہے ہیں دوسرے ڈنگی ٹونر پر درخواست دے رہے ہیں یار جاب نہیں لگ رہی روز شام کو پریشان بیٹے ہوتے ہیں تو نئے دیس میں انسان پر یہ حالات آتے ہیں تو بچہ بھی ایک نئے دیس میں جب آیا اور یہ تو اتنا کمزور ہے کہ خود چل پھر بھی نہیں سکتا کھاپی بھی نہیں سکتا پگڑ نہیں سکت تو کوئی بیچی اتنا کمزور نعیف تو اس وقت اللہ تبارک وطال اس بچے کو یہ پیغام دلاتے ہیں کہ تم دنیا میں آگیا کتنا کمزور نعیف ہے لیکن یاد نہ کہ ایک ذات ایسی ہے بس تیرا ایمان اور توقع اس کے اوپر قائم رہے گا اور وہ ذات اللہ اکبر اس کائنات کیا ساری کائناتوں سے بڑی ذات وہا ہے اس کے ساتھ تو وابستہ رہے گا تو تیری یہ ناتوانی اور کمزوری طاقہ سے بدل جائے گی پھر پرواہ نہیں ہے پھر تجھے یہاں کھانا بھی ملے گا پینا بھی ملے گا تو اسی دنیا کے درتی کے اندر دوڑتا باگتا یہاں تک کسی وقت میں وقت کا بادشاہ بن کے تو دنیا کی باگڈور چلاتا نظر آئے گا اور اللہ تبارک وطالہ کا ذل بن جائے گا کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ عادل بادشاہ کہ اللہ تبارک وطالہ کا ذل ہوتا ہے زمین پر تو گوہ ہے کہ یہ پیغام دے کے اس کی ناتوانی اور کمزوری کا جو اس کے اوپر خوف ایک ڈپریس تھا نا وہ اس کو قوة دے دی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور لہذا آپ یہ سوچیں کہ جس وقت آذان دیتے ہیں بچے کو آپ نے خود مشاہدہ کیا ہوگا تو بچہ کتنی غور سے آذان سنتا کتنی غور حالانکہ بچہ بازے وہ رو رہا ہوتا جیسے آذان شروع کرتے ہیں وہ خاموش ہو جاتا ہے پوری توجہ سے ابھی میں نے جیسے ریحان اللہ آوان کو آذان دی تو پوری توجہ سے پوری توجہ سے سنتا رہا اور معمولی تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے توجہ سنتا رہا آذان دی اقامت کی خاموش بالکل اس کا بچے اس شعور کے اندر اللہ تبارک وطالہ اور یاد رکھیں چھوٹے بچے کا شعور بڑے سے زیادہ قوی ہوتا ہے یہ بچے سمجھتے ہیں نہیں نہیں بچے کی جو سمجھ اور شعور ہے بڑے آدمی سے زیادہ ہوتی ہے کیوں اس لئے کہ بڑا آدمی جو ہے وہ تو دنیا کے کتنے آوال دیکھ کر نا ڈسٹریکٹ رہتا ہے وہ آنکھ سے بھی کچھ جذب کر رہا کان سے بھی کچھ سن رہا ہے ناکھ سے کچھ تو اس کے شعور جو نا منتشر رہتا ہے لہذا وہ فوکس ہوگے ایک چیز کو لینے کی صلاحیت اس کی کم ہو جاتی ہے لیکن چھوٹا جو بچہ ہے بچے کا شعور جو ہے کچھ بھی نہیں وہ صرف شعور ہی شعور ہے اس کی قوت قوی ہوتی ہے وہ جتنی قوت سے لیتا ہے بڑا آدمی ایسے نہیں لیتا لہذا وہ جب آزان سنتا ہے وہ صرف کیونکہ اس کو نہ کسی سے دیکھ رہے ہیں مطلب نہ سنے وہ سن ہی رہا ہے اور سن کے کان اور قلب کے اندر وہ جب مشام کے اندر وہ آزان بیٹھ رہی ہے لہذا بچے کا شعور اور وہ اس کو اندر جب لیتا ہے تو پھر وہ دل کے اوپر جائے وَسِبْغَتَ اللَّهِ قرآن نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنِ اللَّهِ سِبْغَا کہ اللہ کا رنگ اس کے دل پر چڑھ جاتا ہے جیسے عیسائی جو رنگ چڑھاتے ہیں بتسمہ کر کے تو بیپٹکس کرتے ہیں اس کو پیلا رنگ چڑھاتے ہیں کہتے ہیں عیسائی ہو گیا تو اللہ نے اس کے مقابلے میں یہ آیت اتاری سِبْغَتَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنِ اللَّهِ سِبْغَا اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے زیادہ حسین کس کا رنگ ہو سکتا ہے یہ وہ اللہ کا رنگ ہوتا ہے جب آزان دیتے ہیں بچے کے قلب و جان میں وہ رنگ چڑھ جاتا ہے اور بچہ محسوس کرتا اس بات پھر وہ رنگ جب چڑھتا ہے اس ہی کا پوری زندگی کے دوس کا حال دیکھتا ہے اور پھر ایک اشارہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو پتا آزان پانئن ٹائم دی جاتی ہے پانئن ٹائم آزان دی جاتی ہے دن رات میں اور بچے کو آزان دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آزان ہے یہ آزان اصل میں ایک ریمنڈر ہے ایک تنبی ہے کیوں کہ تُو جب دنیا میں آئے گا اور بالغ ہوگا چلنے پھرنے کے قابل ہوگا تو تُو پانچ طرح کے گناہ کرے گا کیونکہ انسان کے ہواس زہرہ پانچ ہیں کیونکہ پانچ کے بعد چھٹا کوئی حص نہیں ہے جس کا وہ گناہ کرے یا آنک کا گناہ کرے گا یا کان کا گناہ کرے گا یا ناک کا گناہ کرے گا یا زبان کا کرے گا یا ہاتھ پیر کا کرے گا تو قوتِ باسرہ قوتِ شامہ قوتِ سامیہ قوتِ ذائقہ اور قوتِ لامسہ تو یہ گوئے کہ یہ پانچ ہواس سے خمسہ زہرہ کی گناہ ہوتے ہیں پانچ کے بعد چھٹا کوئی گناہ نہیں ہے تو پانچ ٹیم آزان اصل میں یہ ریمینڈر ہوتا ہے کہ ایک طرح کی گناہ سے بچنے کے لیے ریمینڈر کہ وہ بڑی ذات کو دیکھ تو یہاں کے دی تو اس آنک کا گناہ کر رہا ہے اس ذات کو دیکھ جس نے کان دیا تو کان کا گناہ کر رہا ہے تو یہ پانچ ٹیم کی آزان اصل میں ریمینڈر تو بچے کو آزان دے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تُو بڑا ہو جائے گا تو پانچ ٹیم تجھے ہر ہر گناہ سے روکا جائے گا اگر تُو نے اس آزان پر لبیک کہہ کے پہنچا تو پانچوں طرح کی گناہ سے تُو بچ جائے گا اور پانچ ٹیم کی نماز پڑھ کے تو گویا کہ اللہ تبارک وطالعہ کی قرب کی منزلے پا جائے گا جو کہ اس کے اندر کہا کہ حیال السلا آو نماز کی طرف حیال السلا آو نماز کی طرف تو سوال شعوری طور پر پہتا ہے یا کیوں آئے نماز کی طرف بے کیا فائدہ حیال فلا اور جا کامیابی کی طرف کیونکہ نماز اصل میں کامیابی کا دوسرا راستہ ہے اور دنیا میں تو آگیا ہے اور دنیا میں تو کامیابی کے لئے اور کیا چاہے گا اور کامیابی نماز میں مدھ اللہ تبارک وطالعہ کے تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور ان کی اتباعی سنت اس لئے عشق اللہ علیہ اللہ کے ساتھ عشق اللہ محمد صلی اللہ ملا دیا توحید بھی رسالت بھی یہ دونوں جب کل وہ جان سے لے کے چلے گا تو انشاءاللہ آخرت کے اندر تیلے انام انام ہے اس لئے جو یہ پانچ ٹیم کی نماز تاکہ پانچ تر کے گناہ بھی معاف ہو پانچ ازانیں تاکہ پانچ ٹیم جو اس کو ریمینڈر ہوتا رہے اور انسان اپنے ارطرہ گناہ سے بچے تو بچپن میں ہی بچے کو گویا کہ یہ سارا پیغام دے کے گویا کہ آنے والی زندگی کا پورا خلاصہ بتا دیا کہ آنے والی زندگی میں تجھے کیا کرنا ہے یہ سن لو تو یہ اصل میں وہ پیغام حق ہے جو شروع میں بتا کے اس کو گویا کہ کتاب زندگی کا سرفیس ہے کتاب زندگی کا سرفیس اس کو بتا دیا اس کے مطابق پوری کتاب چلے گی زندگی کی اگر اس طرح چلائی تو انشاءاللہ تیرے اینڈ بھی وہی ہوگا جیسے اس ازان کا اینڈ کیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اس ازان کا اینڈ تھا تو پھر تیری کتاب زندگی کا اینڈ بھی یہ ہوگا کہ من کانا آخر کلامی لا الہ الا اللہ داخل جنہ جنت میں داخل ہو جائے سبحان اللہ تو اس انداز سے اللہ نے اس بچے کو یہ تعلیم دے کے یہ حقیقت واضح کی اور پھر یہ کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے اس بچے کے کان میں ازان جو دی وہ فجر والی ازان دی فجر جس میں السلاة و خیر من النوم کا اضافہ ہے عام طور پر متعلق ازان دی جاتی ہے اس کو ازان کہتے ہیں لیکن دیکھ ہمارے جو ہے وہ استاذ الاستاذ بہت بڑے محدیس اور بہت بڑے مفسی رفقی گزرے مولانا زرولی خان صاحب مولانا زرولی خان صاحب قدیس سر روح تو مولانا زرولی خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ فجر کی ازان دینی چاہیے انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق اس بات جزیوں کو سامنے رکھا کہ فجر کی ازان نے اور وہ ازرائے تفنن فرمایا کرتے تھے چونکہ آج کل فجر کی ازان بچے کان میں نہیں دیتے نا اس لئے بچہ باقی ساری نوازیں بڑا ہوکے پڑھتا فجر نہیں پڑھتا فجر میں سوتا رہتا تو تم اس میں فجر کی ازان کان میں دیا کرو انہوں نے اپنے علم و تحقیق انہوں نے یہ بات کی تو مجھے ان کی بات بڑی پسند آئی باقی عام معمول تو دوسرا ہی ہے لیکن مجھے ان کی بات پسند آئی اور ظاہر ہے وہ اپنے وقت کے محقق تھے تو میں اس لئے پھر اس کے بعد سے بچوں کو فجر کی ازان کان میں دیتا ہوں تاکہ السلام تو خیر و منہ اور یہ بات ان کی بالکل سولان نہیں ہے کہ عام نمازے لوگ ساری پڑھ لیتے ہیں فجر ہی کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں بلکہ ڈنڈی کے اندر ڈنڈے مارتے ہیں یعنی قضاء بھی کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بات میں پڑھ لیں گے اس لئے وہ فجر اس لئے میں سیدھے کان میں فجر کی ازان دی اور دوسرے کو الٹے کان میں اقامت کہی اور پھر اس کو بقیدہ بچے کو میں تلقین کی کہ تم کس گھرانے میں آئے ہو تمہارا یہ نام رکھا تمہارے اببہ کا نام یہ دادہ تک کہتے ہیں بتانا چاہیے دادہ تک میں نے نام بتایا تو یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ وہ اصل میں اثار رموز ہیں کہ بچے کے کان میں ازان دی جاتی ہے کیوں اس سے پتا چلا کہ ازان سے نمازی کا بلاوہ نہیں ہے بلکہ اس کی پیچھے بہت بڑے حقائق اور معارف ہیں کہ جس کا سرفیس کتابی زندگی کا بنا کر بچے کو بتا دیا جاتا ہے سبحانہ بہت خوبی حضرت ایک چھوٹا سوال اسے زمن میں تو بچیوں کے لئے بھی یہی کرنا چاہیے جی جی بالکل دونوں بچیوں کے لئے یہی بہت شکریہ یہ بہت سی باتیں پتا چل گئے ہیں جو ہمیں پتا تو تھے ہیں لیکن پتا نہیں تھی اب کلیریفائی ہوگی بہت شکریہ